بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی تین چار دن پہلے گا ایک واقعہ ہے ٹوٹر کے اوپر ٹرینڈنگ پہ تھا آج بھی ٹوٹر پر ٹرینڈنگ میں ہے کہ صدیق جان نامی ایک صحافی ہے ایک ریپورٹر ہے ایک یوٹیوبر ہے بہترین ان کی کوئی لڑائی جگڑا ہوا ہے گوادر میں اور وہاں پر سینئر انکر پرسن عرش شریف جو ایئر وائی نیوز میں پروگرام بھی کرتے ہیں پاور پلے کے نام سے وہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کر صدیق جان کی وہاں پر ٹکائی کی ہے ان کی پٹائی کی ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتانے میں آیا ہے سننے میں آیا ہے کہ جناب ان کا موبیل بھی وہاں پر توڑ دیا گیا یہ واقعہ جیسے ہی وہاں پر ہوا تو اس کے بعد ٹوٹر کے اوپر ٹرینڈنگ شروع ہوئی کچھ لوگوں نے اسلامباد میں جو ایئر وائی کا آفس ہے وہاں پر احتجاج بھی کیا کہ عرش شریف کو گریفتار کیا جائے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے یا ان کو ان کے چینل سے نکالا جائے کیونکہ انہوں نے ایک صحافی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور بدماشی کی ہے گھنڈا گردی کی ہے یہ صحافی نہیں بلکہ ایک گھنڈے ہیں ایک بدماش ہے اس طرح کے مطالبے صدیق جان کے چند دوستوں نے وہاں پر مل کر احتجاج کیا اور ٹویٹرز پر ٹرینڈز چلتے رہے کہ جناب عرش شریف کو گریفتار کیا جائے اب جب یہ واقعہ ہوا ایکچولی اس وقت صدیق جان کے جو دوست ہے تارک متین اور عدیل اور کچھ اور لوگ وہاں پر موجود تھے موقع پر مطلب کی بات یہ ہے کہ تین چار یا پاند بندے جو تھے وہ اس وقت پٹائی کر رہے تھے چھڑوانے والے وہاں پر پندرہ بیس موجود تھے لیکن کسی نے ان کو نہیں چھڑایا بلکہ اس سے بھی زیادہ بزے کی بات یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے چینلز پر ویڈیوز ڈال دی آکے کہ جناب صدیق جان کو پٹائی کیسے پڑی کیا ہوا اس وقت حقیقت کیا ہے تہل کا خیز انکشاف ایک بندے نے تو حد کر دی اسامہ غازی اس کا نام ہے اس نے کہا کہ جناب سی پیک نے اور چائنہ نے جناب اس کا ایکشن لے لیا ہے دیکھیں ان لوگوں کی سائنس کا ہاتھ تک پہنچتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سب سے مشہور یوٹیوبر ہے کہ یعنی صدیق جان کو مار پڑی ہے جو یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے اوپر چائنہ بھی سی پیک بھی اپنا ایکشن لے چکا ہے صدیق جان بھی اس کے اوپر شیر و شائری کر رہا ہے لیکن اپنی طرف سے کوئی قانونی کاروائی نہیں کر رہا اس کی وجہ بہت ساری ہے کیونکہ عشر شریف اور صدیق جان جو اپنا بیانیاں بیچتے ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ دونوں کا تقریباً سیم ہی ہے تو اس لئے دونوں ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ایک دوسرے کی خلاف قانونی کاروائی نہیں کر رہے البتہ ریٹنگ وہ خوب لے کے جا رہے ہیں ہندردی کا ووٹ وہ خوب لے کے جا رہے ہیں صدیق جان کے ساتھ غلط ہوا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ وہی صدیق جان ہے یہ وہی سلام آباد کے تمام یوٹیوبرز ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اسد تور، افسار عالم، متی اللہ جان، اعزاز سید، عمر چیمہ جتنے یہ صحافی ہیں جن کو آپ لیفٹرز کہتے ہیں جن کو آپ انٹائی اسٹیبلشمنٹ صحافی کہتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ رمضان میں افسار عالم کے اوپر فائر کیا گیا یہ وہی صحافی ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب افسار عالم کو گولی کیسے لگی پھر خود کس طرح گاڑی میں بیٹھے پھر خود کیسے ویڈیو بنائیں انہوں نے پھر خود اسپتال پہنچے پھر چوبیس گھنٹہ میں کیسے ڈسچارج ہوئے اور پھر گھر آئے ثبوت مانگتے رہے یہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو اسطور کے اوپر ہونے والے حملے کو اس کا مزاق بناتے رہے کہ توتے پہ حملہ ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا عزائلم لینے کے چکروں میں ہے باہر جانے کے چکروں میں ہے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں حالانکہ اس نے تو ڈیریکٹلی کسی نے بھی فوج پہ انظام دیل گیا وہ کہتے ہیں کچھ لوگ آئے مار کر چلے گئے جو جس نے بھی حملہ کیا کیا کسی نے ان میں سے اس چیز کی مضمت کی متیولہ جان کو دن دہاڑے کیمرو کے سامنے اغوا کیا جاتا ہے مزید کی بات اب سارا نم ہو اسطور ہو متیولہ جان ہو ان تینوں واقعات میں ان تینوں واقعات میں ویڈیو ثبوت موجود ہیں حالانکہ صدیق جان کے معاملے میں ویڈیو موجود نہیں ہے کوئی دس سیکنڈ کا کلپ موجود ہے جس میں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا بس مافیا شافیہ مانگی جا رہی ہے تو ان تینوں واقعات میں تو ویڈیو موجود تھی اور اس سب کا اس سارے ٹولے نے اس سارے گروپ نے مزاد بنایا کہ جناب یہ صرف اور صرف فوج کو بدنام کر رہے ہیں یہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عزت خراب کر رہے ہیں یہاں تک ان کو غدار کہا گیا یہاں تک کہ ان کو ملک مخالف کہا گیا ملک دشمن کہا گیا اس طرح کے ٹرینڈز انہی کی جانب سے سیٹ کیے گئے سوشل میڈیا پر اب یہ چیختیں ہیں کہ جناب ہمارے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا بڑا نام کوئی بڑی ارگنائزیشن کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو کیریئر ہے آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے ہر بندے کا تو آپ نے سوشل میڈیا پر آ کر مزاک اڑا ہے کوئی ثبوت نہیں کچھ نہیں ہے اس کو لفافہ بنا دیا اس کو ایجنٹ بنا دیا اس کو اقدار بنا دیا اس کو یہ ایک ڈیکلیئر کر دیا اس کو آرمی مخالف ڈیکلیئر کر دیا جس کا آپ کو دل چاہا پھر آپ عرش شریف کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے رہے کس قسم کا ہر بندہ صحافی تو پھر چھپ کر نہیں بیٹھتا پھر وہ بھی آگے سے جواب دیتا ہے عرش شریف نے جواب دیا آپ کو اچھا خاصا دیا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے ہی لڑکیوں والا اس لئے دونوں کھل کر بات نہیں کر رہے نہ عرش شریف کھل کر بات کر رہے نہ صدیق جان معاملہ ہے لڑکیوں والا اور یہ اس طرح کے الزامات اس گروپ ان گروپس کی جانب سے ان گروپس کی جانب سے ایون عرش شریف کی جانب سے سوشل میڈیا کی اوپر میڈیا کی اوپر گانے چلائے گئے کہ جناب گولی لگ گی تو گولی کیسے نکل گی یہ وہ لوگ ہے تو کہانی کا ٹوٹل بیگراؤنڈ یہ ہے کہ کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنے جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر معاملہ انتہائی خراب اور انتہائی شاید گندہ بھی ہے اور ویڈیوز سے متعلق بھی معاملہ ہے کیونکہ موبائل توڑا گیا موبائل توڑنے کی کوئی نہ کوئی سٹرونگ وجہ تھی حملے سے زیادہ فوکس ان کا موبائل پر رہا ہے یہ کچھ چشم دید گواہوں نے وہاں پر بتایا جو وہاں پر لڑائی کو انجوائے کر رہے تھے اور بعد میں انہوں نے ویڈیوز بنائی بجائے اس کے کہ وہ دشارے کو چڑھواتے اس کا وزن کتنا ہے ٹوٹل اور وہ چار بندے اس کے اوپر چڑھ کر مار رہے ہیں اور وہ آ کر اپنے یوٹیوب پر انکشافات کر رہے ہیں تو یہ انکشافات والے لوگ ہیں یہی ایکسپوز کرنے والے لوگ ہیں صحافیوں کو ان کی عزتیں اچھالنے والے لوگ ہیں ان پر ہونے والے ہم لوگ پر مزاک اڑانے والے لوگ ہیں اور آج ان کے ساتھ جو ہوا ہے کوئی نہیں آواز اٹھا رہا کوئی دل سے نہیں اٹھا رہا اپنے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں دو مشہور جو انکر ریپورٹرز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو منافق کہہ رہی ہے کہ تم منافق ہو کیونکہ تم کھل کے نہیں بات کریں وجہ یہ ہے کہ آپ نے مزاک ہی اڑایا اور آج اللہ نے آپ کو دکھا دیا اسی کو کہتے ہیں وَتُو عزُّ مَنْتَشَا وَتِذُلُّ مَنْتَشَا تھوڑی سی عزت رکھا کرے تھوڑی سی سپیس رکھا کرے اختلاف ضرور کرے ضرور کرے لیکن یہ ہرگز نہیں کہ آپ کسی پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا بےہودہ الزام لگائے اور اتنا گھٹیا الزام جس میں تھوڑا سا مذہبی آپ ایلیمنٹ بھی شامل کر کے اس کو کچھ نہ کچھ ڈیکلئر کر دے تو حملہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے نقصان پہنچانے کا خدشہ ہوتا ہے ہم بہت جنونی لوگ ہیں یہاں پر ایسے واقعات ملک کے اندر بے شمار ہو چکے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات